مدینہ مدینہ بہارا دمریک دل پیارا مدینہ محبوب گیا انہوں یسر بنایا کھو محبوب گیا انہوں یسر بنایا کھو اے دکھیاں دلانا سہارا مدینہ 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 کڑا پاک مدینہ جارے لوگوں حضرت چھلے ماننے سلام اے دکھیاں دلانا سہارا مدینہ اے دکھیاں دلانا سہارا مدینہ اللہ دے رسول ہو بڑا پاک مرد بات عالی مقام رکھ دے ہو اے دکھاں دھلے کیوں تر گئے ہو جتھے تو عجیب مردی ہے ہوا تو انہوں تھیلا جائے گی تسیہ جب بہدر کیوں چل دے ہو فرمایا جو پکر جاؤ تسیہ نہیں جاندے اے بستی کڑی ہے اے انہ کا گڑی بستی ہے اے انہ کا اے مدینہ پاک ہے جتھے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ نے حدرت کر کے اونائیں اتھے اولادہ مزار پرانوار بنے گا کہ میری محبت گوارہ نہیں کر دی جتھے نبی آخر زمان اونائیں اتھے جتیل لے کے ہوا اتھے سفر کردہ ہویا جاؤ میرا دل نہیں کر دا اتھے میں پیدت نہ چلا اے او شہرِ مدینہ او شہرِ تیبابا جدی شانتِ عظمت نبیاں نے بھی ملحوظ رکھی ملحوظ رکھی نبیاں بھی ملحوظ رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ پاک دی بستیے چاہے تھے جتھے سرکار در ہو جائے انوار اتھے کھلو گئے اب دی بارگچ دعا کیتی مولا میں نہ پتا ہے تیرے آخری نبی نے اونے جدا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام میں تیری بارگچ دعا کرنا مولا میری قبر بھی اتھے ہی بڑھنے بڑھنے میری قبر بھی علماء فرمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے انورد اندر ایک جگہ خالی ہے جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باستہ 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 یہ دعا دا سرے جڑی مدینہ پاک وچ کیتی ہے بجو ہے نا اے ساڑا ایمان جڑی دعا بھی مدینہ کریئے قبول ہو جانا جانا ساڑے ناد خان اچھے ناد پڑھ دے مدینہ جاواں پھر نا آؤں پھر نا آؤں اے؟ میں مدینہ جاؤں پھر نا آؤں اللہ اتھے ہی میری جان نکل جائے تے میں عمرہ کر نوازتے گیا تے ساڑے اتھے اک ناد خان تے سرکار تے گمبر خضرہ تے قلقی ورکہ باندھ کر کے درود پہ پڑھ دے تے میں کہا جی اکوری ہو ناد تے سونے 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 مدینہ جاؤں اندھے اتھے نہیں پڑھنے میں کہا کہوں اندھا چھوٹے چھوٹے بچے نے قبول ہو جان نی تے میں کہا اتھے ہی پڑھی جان نی کیوں بھئی؟ اللہ اتھے یہ تھے نہیں پڑھنی یہ تھے قبول ہو جان نی یہ واقعی گا ٹھیک ہے جڑی دعا مصطفیٰ تے دربار اکرد تے سامنے کیتی جائے قبول نہ ہوئے اے کہ میں ہو ساں وہ ایسا پاک شہر ایسا مدینہ پاک شہر حضرت امام رفعی رحمت اللہ علیہ امام سید امام رفعی رحمت اللہ علیہ آل رسول اللہ مدینہ دی بڑی عظمت بڑا مقار بڑا مقام تے مدینہ دی تڑپ پچ چھل دیں چل دیں مدینہ پاک آگئے تدپ دلے چھا مدینہ پاک مدینہ پاک دینے گھڑیاں میں چھل دیں نکران دیں ناڑ لگ گئے دیواران دیں ناڑ لگ گئے تے چل دیں ہل دیں کسے پوچھا کسی درمیان ایج کیا ہونے چل دیں یہ دیکھی وجہ ہے تے اکھائیں چتھ روا کا کہ انہوں نے درمیان اچھ اس واسطے نہیں چلدا پتہ نہیں کتھے کتھے مصطفیٰ دے قدم لگے کتھے کتھے میرے آقا دے قدم لگے تیجے میرے پیر انہوں نے قدم ہوتے آگے کہ ڈی بڑی بیعت بھی ہو جائے گی حضرات نیوکاری نادب تیلے حاضرہ قدیان جدو میرے آقا صلات و السلام دے دربارے گوہبار بیادر ہوئے حضرات نیوکار توجہ کرو محبت لیں کے پیار لیں کہ جدو مدینے آگے جدو سرکار دے قمبہ دے خضرات قریب آئے اکھاں باند کیتیاں رو دے پاہت قریب آئے کپرے مبارک دے قریب آئے حضرات نیوکار توجہ کرو اندر دا کھلو کے کپرے پاک دے قریب کھلو کے ادھکار دے سونے آن میں تیری آلا میں تیرے دربار اچھازری واسطے آیا پر سونے آن میں سید زیادہ ہوا میں ہوں جن نہیں ہوں جانا جنہی دیر تک میرے نہ دست پن جانا کیتا جائے میرے نہ ہاتھ نہ ملایا جائے سونے آن میں ہاتھ ملانا چاہنا میرے نہ دست پن جائے ہوئے سید زیادہ کھلو رہا ہے تے بار بار سرار کر دے بار بار تے قرار کر دے سونے آن میں ہوں جن نہیں ہوں جانا میں مدینے آیا مدینے دیا بہارا تیرے رو دائر مرتے آیا میں کنے جاوا میں آل رسول میں تیری آلا آج کرم کر دے کرم فرما دے بار بار سرار پہ کر دے نے حضرات نمکار علامہ فرما دے نے یکا یک برخیاتی سرکار دی کبر مبارک جو ہاتھ بار آیا تے وعد آئی امام رفائی او رفائی او چھتی کر لے ہاتھ ملا لے زیدہ نہیں کری دیا میرے مصطفیٰ دیوانے ہو عاشق رسول تیرے مصطفیٰ دی روزتیان کے اکھام پند کرن مصطفیٰ دی دوئے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا حضرت جامی نسیمہ جانبے بتا گزر کن جہوا تیرا مدینہ میں چھت گزر ہوگی سرکار میں میرا سلام کہہ دے حضرات دیوکر توجہ کرنات نہیں ہے لوک لوک کے نا سرکار دے گمبد والرود والمدینہ پاک وال جانے لوک لوک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقافلے دے سالار دی خوابے چاہے چاہے بہانہ بن گیا جامی دا مقدر ہو دے جانے یہ جامی تیرے ناڑ ہندے پہاں لوک لوک کے تم میرے روزتنا آوے انو ڈاک انو جامی نو روکیا خبردار پیچھے چلا جا نہیں جانا جامی ہو دے کھانے پیچھے چلے گے وہ چلن لگے تو جامی کو اٹھا میں تیرے لوک کے نا پیر سفر شروع کر دے سفر شروع کر دے میرے آقا علیہ السلام پھر خوابے چاہے تینوں پتا نہیں وہ اٹھائیں تیرے لوک کے اندار پیا انو روک سویرے فیروں نے ویکیا بھڑیا وہ تینوں آکھیا تُو نہیں جانا سرکار نے منع فرمایا یہ روزتنا آوے چال پیشاں 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 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انو پھاڑ کے تندر ڈاک پھاڑے نا انو نہیں آن دینا انو روک اتھے حضرات انو مکار نے پکڑ کے اندر ڈاک دیتا ہے کمرے اندر ڈاک دیتا ہے زندان میں چڈاک دیتا ہے حضرات انو مکار تو وجہ کرو مرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ صلحہ اور نے فرمایا ایک ہی کیتا ہی میرے جام میں انو انڈڈاک دیتا ہی میں تینوں روک کر وہاں آکھ ہے از انو انڈڈاک دیتا ہی انہیں آگیا قیام زور میں ملون انہاں تے دستو تو آٹھے روزتے کہ انہیں یہاں سا کدھا بجا کی انہیں جرم کی کیتا ہے مرے آقا فرمایا اوہے توں نہیں جانتا انہیں کوئی جرم نہیں کیتا انہیں کوئی خطا نہیں کی تھی او میرا عاشقے انہیں نات لکھی یہ او دا دل کر دے میں سرکار دے روزت جا کے نات پڑھا او جنہ پیار لے کے جنہیں محبت لے کے جنہیں اس کے لے کے آ جائے اگر انہیں میرے گمبت خضرہ دے قریب آ کے اگر گات پڑھتی تھی میں نے انہوں کا بھر بھی جائے اٹھا کے جا پیدا استقبال پیرنا 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 میں نے کبری کے پیرنا 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 میں نے تھی اٹھا کے لے میں نے انہوں کا بھر کے لے کیا اٹھا کیا اٹھا کیا اٹھا ranی ضرورہ دینوں کا ڈیا کھنکت رواق طوال اٹھا چندھے اٹھا بڑڈ ہے اٹھا بڑڈ ہے اٹھا بڑڈ آج کے رسولے اٹھا کو مشکالہ اٹھا ہیں اٹھا میری تھی حسولے اشک سچا مصیب ہے آشک آن آشک شک سرور نل سجدائے رات سجدی نال تاریان دے دین سورج دے نور نل سجدائے سورج جڑ جارا پیت کھولانا تختہ دار منصور نل سجدائے میں مکدی گل مقامہ سارا ججد حضور نل سجدائے جد تک مصطفیٰ دی محبت زینے جموجزن نہیں کوئی عبادت کی کامیابیاب نہیں وجوہ ہے نا کہ آمدال نمو میں اکتے عبادت ہماریاں جانے جانے محبت دل لے چونے چاہیے مدینے دی محبت ہوئے مدینے والے دی محبت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے بڑے امام فقہی امام فکہ دے بڑے بڑے امام بڑے بائے دے امام امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اے وہ حضرت یہ بالا وقار میں جنا قدی مدینے دی جوئیچ پشاب نہیں کیتا مدینے دی جوئیچ و دور کے بار جانے پشاب کر کے دھوڑ کے مدینے میں چاہ جانے لوکہ پچھا حضور حضرت جیوکار دوبارہ قدی ہاتھ کر نماز مکہ نہیں گئے ایک باری حاج کیتا دوبارہ نہیں گئے کسے پچھا حضور کیوں کر دے ہو دھوڑ کے مدینے آ جان دے ہو جگہوں قضائے حاجت واسدے جان دے ہو دھوڑ کے مدینے میں چاہ جان دے ہو دوسری قدی مکہ پاک نہیں گئے وجہ کیے آپ برمانے بھی لیو میں مکہ پاک حاج کرنے سواستے نہیں جان دا کتے مدینے جو باہر نکلا میری مہت واقعہ نہ ہو جائے میں مرنا مدینے میں چچھا جان دا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حجری علماء حقہ نے سوچنا میں چاننا میری موت مدینے میں چاہے میری موت ہے مجھے بلو میری موت ہے مدینے میں چاہے اس واسدے میں حاج کرنے واسدے دوبارہ نہیں گئے قضائے حاجت مکہ مدینے میں چاہے اس واسدے نہیں کردہ یہ مصطفادہ شہر اس میں مدینے دی بستی تو باہر جار کے قضائے حاجت کر کے رفعہ حاجت کر کے چھتی جار مدینے داخل اس واسدے نعرہ کہ میری موت اور توجہ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرے غلاموں جو جانگتے جاندے ساندے سرکار نے فرمایا جو مدینے دی بستی قریب آجے اپنی اٹھاچیاں سواریاں دھڑا کے مدینے چاہے داخل کرے حضورو کیوں فرمایا مدینہ و شہر جتے چوی کئنٹے اللہ دی رحمتہ آندا نزول ہوتا رہی جدو تسی مدینے تو باہر ہوں دے ہو اللہ دی رحمتہ آندا تو مار ہوں دے ہو جدو مدینے ویچ بار جاندے ہو پھر چوی کئنٹے مدینے دی رحمتہ آندا تو آٹے ہو دے واسدیاں اس واسدے چھتی نعرہ آیا کرو مدینے دی بس کی جدو مدینہ قریب آجنا سواریاں ورڈیاں مارنی ہونا دھوڑ پینا پھر چھتی نعرہ مدینے میں جتاکہ آخر تاکہ رحمتہ آندا رحمتہ آندا انہوں نے چھٹے انہوں نے پھائے جانا رحمتہ آندا رحمتہ آندا اورے مدینہ پاک دی شان اورے مدینہ پاک مقام مدینہ پاک دی عظمت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جید جید صحابہ اور جید علماء مدینہ پاک ج lions mرحب اگر تے ہیں کہ انہوں نے مکہ بیچے ایک دین گزار ماہ اکھا ہوcı مکہ بیچے ایک دین گزار ماہ اکھا ہوcı کافلہ مدینہ دیا مکہ باک گیا ایکرو نماز سے گیا تو جیدوں کافلے جان دے ہیں ایتا ہے ایک مولمن جیدنا انہوں نے دست ہے کئی بندے بیچے نہیں جان دیں جنہوں نے دست ہے پڑنا ہے فلانے صانتہ ہے دعا پڑھنے Haha دعا پڑھنے کافلے والا مولم دست ہے انہوں نے جدوں گئے مکہ پاک تتواف کر دیں تو انہوں نے بچے کے بندہ ہے جیڑا تتواف کر دیں مولم کو جو غردہ سے ہے مولم دست ہے اپنا لبائک اللہ لبائک لا شریک لبائک ان الحمد والنعمت لکول ملک اے پڑھنا ہے اے پڑھنا ہے اے پڑھنا ہے اے او کی کر دائیں نارے تواف کر دائیں نارے پڑھنا صلاة و السلام علیکہ تواف کدا کر دیں بولو دے صحیح تواف کا بیدہ کر دیں پڑھنا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تواف کر دیں نبی درود پڑھنا جاندہ لوگ پریشانتے آرام انہوں نے تھے اللہ کا ذکر کرنا چاہیدہ تواف کر دیں یہ نبی درود پڑھ دائیں ادرا دنیوں کا جدوں خامیں چاہید جدوں کمرے میں چاہید لوگ پوچھ دائیں آجے پہلا دنوں یا لوگ پوچھ دائیں مدینے کدوں جانے پہلا دینی پوچھن لاؤ پیا کدوں جانے مدینے ہونا کہ آجے 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 دن رہنے آجے نہیں جانا آجے آج جانے اے کھا کوئی گال نہی جدوں گزر دے رہیں جدوں تواف کر دیں نبی درود پڑھ دیں جدوں بس آجے گی دروازت کھلو تا رہے جدوں بس آجے گی مدینے دی مدینے دی بس رچ بیٹ گئے جدوں سفر شروع کیتا ہے چل دیا چل دیا جدوں مدینہ پاکت تا کھلو مسجد نبوی دے مینار نظر آن دے یہ نی ہے نا صاحب تو پہلا مسجد نبوی دے مینار نظر آن دے ملکہ زہوری صاحب پر آن دے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسان نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسان نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسان نظر آئے مینار نظر آئے سرکار دے گمبری خضر آگیا پوچھ انہوں نے مولم نظر آئے انہیں تھے درود پاک پڑھنے ہنجی کرنے چل دو جنابی والا انہوں دسیا دوسرے ذاتی آن کے نبی پاک تے درود پڑھ دیں وان کے رودہ پاک تے سامنے کھلو گئے نہ صبحانہ زل ملک والملک صبحانہ زل عزت والعزمات والحیبت والقدرات والکبری والجبر اُتھے اللہ دا ذکر کر دیں اللہ دا ذکر کر دیں اللہ دا ذکر کر دیں مولم نے پھڑھ لیا بندے کٹھے کر لے انہیں کہے گل سنو اِمت کا پاک تواف کر دا سی اُتھے جی جنابی ضرور پڑھ دا رہے ہیں جدوں تواف کر دا رہے ہیں اُتھے درود پڑھ دا رہے ہیں اِتھے نبی پاک تے درود پڑھنا چاہی دا سی اِتھے لابدہ تی کرنے اوے بجا بیان کر اِتھے کیوں کرنے اُلٹ کیوں کرنے اوے بجا کی ہیں اوہ بول کیا دا مولم جی تُسی نہیں جان دے نا ذکر بڑا پیارا لگ دا ہے جدوں رب دے کٹھا دوافیا کر دا سا اُتھے یار تے درود پڑھ دا سا تاکہ رب راضی ہو دا ہے جدوں مدینے آیا رب دے ذکر کرنے سونا راضی ہو دا نعرہ تتبیر نعرہ سال عظمتِ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ علمائے حق اہلِ سنت و جمع کہتا ہے میں سونے ہیں یار دا ذکر بڑا چنگہ لگا تے جدوں میں مکہ سا میں نبیدہ ذکر کرتا رہا تاکہ راب راضی ہو جی تے جدوں مدینے آیا راب دا ذکر کرنا سونا راضی ہو جی یہ عاشقِ رسول اللہ طریقہ تے وکھ رہا ہے اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے اششک آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے دی perfection وناں دی رمض وکھری ہین دی یاری اشکان اور شادہ تریکہ وکھ رہ اور تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ والے وآلسیل molé ایک علام ہے ایک کام کی کردہ ہے اے بیمار چینی دیا اٹھا لانیاں منار بنانے رات میں ستا مدینے دیتا ہوں گے قدو مدینہ لیکن غریب ہو دیار ہے بہت زیادہ مولا قدی مدینے دی آدری ہوئے گی قدی مدینے دی آدری ہوئے گی روز دو ہوں مانگ دا ایک دن رات میں ستا آکھ لگی میرے مصطفیٰ خوابے جا گئے فرمایا گل سنو ساڑے فلان روزہ پاک دے منارد آئے کے کنگرہ پورگی یار مدینے کوئی مستری نہیں سی بولو تسے بولو مدینے کوئی مستری نہیں سی پر میرے مصطفیٰ دے دل دی حکم سونے ہیں آج لوگ کی آخم نبی پاک نہیں سوندے رب دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی شان ہے وے کسی دے دل دل دے شیال آدھے مصطفیٰ نو پتا لگ جا گیا کیونکہ میرے آرادر فرما دے دل فرش بر ہے تیرے نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکو تو ملک میں کیا ہے جو آقا تو دے پہ آیا نہیں اے کمیں ہو سکتا ہے کوئی پکارے میرے آل اربون ہے فریاد امتی جو کرے جو کرے حال ازار میں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں ممکن نہیں کہ خیار بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیار ممکن نہیں سامنے سامنے کبوتر آکے بھا گیا کبوتر دے پیر مل چڑھ دی علامہ فرماندہ نے پیر مل چمبر گئی ہوتے چڑھ دی کبوتر کتھ ہوں ایسے وہ کبوتر مدینے درہ مرانس کیونکہ رب سبب پیدا کر دیتا ہے کیڑی دی آواز میں سونے کیڑی دی ہوق سونے یہ سانویں مدینے نصیب ہو جائے یہ ہے کیڑی دے مل چڑھ گئی کبوتر ماری کوڑا رہی شدہ مصطفٰہ دے روزہ انمرتے قریب سرکار دے متینے گیا یہ رو کروں دے سونے ہیں کیڑی دی سونے جائے میں مسکین دیگی سونے جائے سونے ہیں سونے ہیں میں مسکین دیگی سونے جائے ساکتے ہیں تائی مار کے روندہ ادھنا تے دی میار کھل لکی قسمت جاگیں میرے آقا آگئے فرمایا بے لیا ساڑھے رو دے پاک دے مناردہ کنگرہ پھور گئے تیری ضرورت پہ گئی ہے تیری ضرورت پہ گئی ہے رو کہندہ سونیاں ضرورت پہ گئی ہے پر میرے گوڑ مال کوئی نہیں زر کوئی نہیں سونیاں کے میں آماں میں غریباں میرے گوڑ مال کوئی نہیں اتھے جاندہ کرایا کوئی نہیں میرے آقا پر میں فکر نہ کرے سبا پر اسی پیدا کرا گئے اتھے سفر بن لیا اپنا سمان مار لیا دریا والوں کی جیڑیاں تبیہ کی جاندے ساندے ساندے اچھک تو رہا نا جس میں کنارے تے گیا تھے وہ جہاد جنہیں مدینے جانا سکتا ہے جنہیں جدے وال سفر کرنا سکتا ہے وہ جہاد کھلوتا ہے سواریاں پوریاں بندے آنے چالدہ کیوں نہیں وہ ٹوردہ نہیں اور چہدے والوں کیسے بندے دے انتظار ہیں وہ روک جاؤ کسی بندے دے موسیقی ایک بزرگ آئے سونا چیرا حسن و جمال والے بزرگ آئے آن کے کھلو یہ مندہ خدا کتھے جانے آن دائمہ مدینے جانے فرمایا میں بھی مدینے جانے چل کتھے چلنے سباب پیدا ہوگیا سباب پیدا ہوگیا سباب پیدا ہوگیا سباب پیدا ہوگیا اللہ اکبر مہمی ہوتے ہی جانے حضور جانا کہا دیتے فرمایا تم میرے ہاتھیں چاہتے پڑھا آتے اکھاں باندھکار انہیں ہاتھیں چاہتے پڑھایا آتے اکھاں باندھکی دیا توجہ کرو آتے جدہ آتا مصطفیٰ دمدینہ آگیا مصطفیٰ دمدینہ آگیا 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 ہون توجہ کرو اور آتے رہا دن چڑیا جن سرکار دے کمبدے خضرات گیا نا تو لوگی انہوں لاب دے بندہ کی پہے نا پوچھ دے پھر نو دا انہیں خیلی میرا ہی نا رہی نا کیا ہو سامنے بین ہو منار دا کنگرہ بین وہ کنگرہ پر گیا تیری ڈیوٹی لگیے انہوں ٹھیک کار کار آدب دے دائرے چرا کنگرہ پر انہوں نے میں ہوتے کیوئے چڑھا سرکار دے کمبدے خضرات میں ہوتے تو چاہو جاہو انہیں کا مصطفیٰ دا حکمیں تینے کرنے بین تینوں انہوں نے کنگرہ پر انہوں نے جنابی والا توجہ کرو تھیلہ لے کے ہوتے چڑھ گیا جا کے ٹھیک کرنے لگ بیا تھی کر کے جنہوں تنے لگا تھیلے خیال کر دے مولا تیرے معبوب دے شہر میں آگیا جڑی خواش لے کے آیا ساں ہوتے میری پوری ہو گئی انہیں کوئی خواش میری نبی پاک دے کمبدے خضرات مناہ سے چڑھیا مولا میں ترے پار گچھ دعا کرنا مولا میری جان نکل جائے میں واپس نہیں جانا میرا مدفن چند تلبقی بن جائے سونیا میں اتھے آگیا ان میں واپس نہیں ہو جانا میں نوے تھا ہی راکھل ہے حضرات دیبکار فرما دے نہیں انہیں وہ ٹھیک کر کے جس بڑے اتھے لے اتھے آنا تیر چیخ نکلی ہو دی تیر روح کف سے ہم سری تو پرواز کر دی تیر مصطفیٰ دے قدمہ ویچے سرکار دے روزہ انور دے سر رکھے آئے تیر میرا بیدان آندا ہوگی آندا ہوئے گا اوڑک نو دے ڈر جانا ایک کار تے کر جانا اوڑک نو دے ڈر جانا ایک کار تے کر جانا سرکار دی چوکھٹ دے سر رکھے کے تے مر جانا سرکار دی چوکھٹ دے سر رکھے کے تے مر جانا حضرات دیبکار پیر سید مرزور حسین شاہ صاحب صاحب آئے آپ فرما در مدینہ پا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے میرے کوڑ آگئے تو میں انہوں پیار نہ لانا تو انہوں اپنے پاکستان میں لیا گیا ساڑے پاکستان ہے بڑیاں بڑیاں خوبصورت جگہانے بڑیاں بڑیاں پیاریاں جگہانے بڑیاں بڑیاں اچھیاں سہر گناوانے تسی پاکستان بیک ہوگے پاکستان میں چلیے تو نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے گائیں لگے اچھیاں جی اسی توہاں پاکستان جاوانگے اچھیاں بھی شاہی ہے پہاڑ بھی آگئے اچھا ہوتے سارے سبزہ بھی ہوگا اچھا ہوتے پارک بھی ہوں گے اچھا ہوتے نرمی ہونگی یہاں سارا کچھ پوچھ دے رہے اچھاں گئے نکے نکے بچے پوچھ لگے سرکار در روزہ بھی آگئے شاہ صاحب کہنے دینے سرکار در روزہ تو نہیں بچے چھوٹے چھوٹے کیان لگے جے سرکار در روزہ نہیں تھی اسی تھی سرکار در روزہ نوں تک کیے نا تساڑا وقت نہیں گوڑا جنہی دیر تک مصطفیٰہ دے گمپد خدران نتاک لئیے انہی دیر تک ساڑیاں اکھان اٹھنڈک نہیں بھی اسی مدینہ کے میں چھاڑکے چلے چلے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بیئے ناپیارکار کا اور تسی مدینہ پاک چلے جو مکہ پاک چلے جو تا سختی ہے بہت سخت لوگ لوگ رمضان البارک مبارک دا مہین آئے گا تو سفرے وشاہ دیں گے نا تسی جا کر روزہ کھولنے دے بیڑے تو آڈے سامنے چیزیں رکھا دیں گے جدی بار جیڑا نہیں بیٹھا انہی بیانی نہیں دینا ہوں گے جنہوں جگہ ملگی ابی آگیا ہوں دیکھ رکھنے دا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے بچے آج آنگے کو آنگے کو آنگے ساڈے کھول جا کر روزہ کھولو ساڈے سفرے تیاؤ ہوتھے چال کے ان واقع ہونہوں بھی اسی ہیں وہ پچھے گا کام نہ فرکنے بننے 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 خمسہ پانچہ اچھا اسی تین بیٹھنے گا دو وجہ باقی ماں کا کوئی گال نہیں پانچہ نے تو فیر کیے تو ساڈے کھول جانے وہ دنوں دوسرا آج ہے وہاں کہ نہیں ساڈے کھول جانے یعنی انہی محبت کرنے پھر پھڑکے کھچنے کے کھولوں ہی لنگے نہیں جنہی دیر تک تسیہ اتھے جا کے بے نہیں تسیہ کو پانچہ مارو گے تو پھر انا جانا اون جو انا نے اتھو جانا نہیں تو انہوں لے کے جانگے اتھو یعنی انہی محبت ہے انہی پیار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہی دیوانے سرکارنا انہی محبت کرنا لے مدینہ پاک مہبرا کرنے آستے گیا تھے کہ بابا جی بنگال کو آئے یعنی انہی دے کھول جا کے بیٹھے مگرد دی نماز بڑی تو اتھے ہی بھاگے جی تو وہاں سے پنجابی جو گلہ کیتی ہیں تو سانو پچھنے لگا پھر تسیہ پاکستان ہی چھو آئے ہو تھا کہ ہاں جی پاکستان ہی چھو آئے تسیہ بابا جی کتھو آئے یعنی انہی بنگال ہی چھو آئے بابا جی کنی دیر ہو گیا ہے میں نے کہا جی میں نے تی سال ہو گیا پہنتی سال میرے کوڑ حکامہ کوئی نہیں میرے کوڑ پاسپورٹ کوئی نہیں میرے کوڑ کوئی شہن حالانکہ میں اتھے آیا تھا میں شادی یہ تھے کی تھی میرے نا فراد بھی ہو گیا سارا لیکن میں نیت اتھے آیا تھا کہ میں مدینہ میں چھو رہنا ہے تو اتھے مرنا اور میں اتھے ہی رہینا جدوں کو شرطے وغیرہ اندھے میں اٹھنا ادھر چلا جانا ادھر ادھر آ جانا میں نے پہنتی سال ہو گئے میں اس سے چار دیواری دے اندر ہی رہینا تو میرا دل دی مرضی ہے کہ میں مران تا میرا مدفن جنت علبت کی پڑھنا میری یہ دل دی نہیں ہے میں اس واس دیتے ہیں دن رات نبی کا درود پڑھنا جدوں کو شرطہ ہوندہ ادھر ادھر چلا جانا ادھر ادھر آ جانا میں نے کدھی کسے نے پچھ ایتوں ایتھے کی کرنا تیرے کوڑ پاس بولت بھی آئے کہ نہیں کدھی منوں کسے نہیں پچھے آ میں کہا بابا ادھر تیرا کوئی قصور نہیں نہ پھلس والے نہ قصور ہے میرے مصطفیٰ تے نوے سے قبول کر لے ایسے بات ہے تو کسے نوے نظر ہی نہیں ہوں جدہ تے مصطفیٰ تے نظر ہو جائے او دی قبولیت ہو حضرات دیوکار نبی پاک شلال اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شیر دی اس شیر دی عظمت اس شیر دی مقام ماہ اور صلحہ مدینہ پاک بھی حاضری واسطے ترس دے کیوں کہ اتھے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرات دیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہوں میں جدہوں اس پینڈٹ داخل آئے بیٹھے زطر میں اس ساتھیوں نے بار 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 ریکویسٹ کی تھی تو انہوں پتہ لگی گیا انہوں پتہ لگی گیا اب قدو شریف سناو میں علائے نے انہوں کیا اب یہ پہ قدو شریف مہنگے ہو گیا انہوں نہ سنو میں بار ہاں برتبہ ریکویسٹ کی تھی میں کہا قدو انہوں نے مہنگے ہو گیا انہوں کو اور سبزی سبزی نہ سنا دینا کہ نہیں جی قدوی سننے ارے زینج رکھو جیڑے بندے محبت نڑ پیار نڑ سن دے سرکار دی محبوب سبزی دا کہ ذکر سن دیو نا سرکار دی سے آتی دا رب دی قسمیں جڑے مصطفیٰ دی شیع جدی نہ نسبت ہو جائے جڑا او دے نڑ بھی پیار کرے میرے مصطفیٰ او دے نڑ بھی بڑا پیار کرے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جدنہ حضرت زاہر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بدبی غلام پیندتہ اندرین وڑا کردہ کیے جمیں ساڑے جٹت رات پڑیان بیج دن منڈی اچھ فروخت کردیں اے بھی سرکار دا دیوانہ سبزی بیج دا مدین نے منڈی اچھ فروخت کردیں سرکار نے ایک دن کرم فرمایا مدین نے سرکار منڈی تشریف لے گئے غلام دی نظر مصطفیٰ دے چیرے تھے پہی دل دی دنیا میں بدل گئی تدلین میں بدل گئی میرے آقا علیہ السلام دی بار گئے اگے تجدوں میں سبزی بیج دا کار جاندہ ہے ہونکار نہیں جاندہ ستہ مصطفیٰ دی بار گئے چاہ جاندہ سرکار دے چیرے وال تک دا ہے میرے آقا جے سارے غلام نظرن نیمی کر کے بیٹھے ایک غلام چیرے وال تک کی جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہ تو ہنجے بڑا میرے وال بین ہیں آن دا حضور تو آڈے چیرے وال تک دل نو بڑا چین مرد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو کیسا غلامیں جنو سرکار دے چیرے وال تک دے چین مرد ہے ایک غلام سرکار دا ذکر سن کے چین آسل کر دے میرے آقا دا غلام روز ہی آجنے پیران کو مرید روز کپڑے دا کاروبار کردہ ہو گئے یا کوئی اور شاید بیٹھ دا ہو گئے تو لوگ کیوں نو آکھوں گے تو ایڈی محبت دا ایز آج کرنا ہے تو روز ہی اچھے آجنے کدی پیرانوں ہی سبزی سوٹ سے آکے دیتا ہے ایک اون نظر نے آج پیش کی تھی ہے کدی کوئی ان آنکھیں انہوں میں سرکار نے آکھا تم جو غلامہ کہ تم روز سرکار دی باہر کے چاہ جانے کدی تم ہی یہ گوارہ کیتا اپنے سرکار نوے سبزی خواما انہیں کمیں کم تجھے دسو میرے مصطفیٰ نوے سبزی پسند کےڑی انہوں نے کہا حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کہ کھان دینا دینا انہیں ٹوکرا لائے جانا تو موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکرے وچرا کھلانے جڑے منڈی ویچنے تو پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑنے اپنے سرکار کھلانا تو قدو جڑے نبی دی بارگر اچتوفہ دینے اپنے سینے نہ لالا میرے مصطفیٰ دی بارگر قدو لاکے آجندہ طوفانہ کے آجندہ روزانہ قدو لاکے آجندہ میرے آقا فرما بلان آقا حکموں میں فرما زاہر نوے زیتہ سجدہ سنوں قدو بڑا پسندے انہوں روزی قدو لاکے آجندہ روزانہ طوفانہ کے آجندہ سونے کی ہونا چاہیدہ میرے آقا فرمایا جدوں کو طوفانہ کے آجندہ انہوں طوفانہ دینے انہوں جدوں میں آجندہ اسامی طوفانہ دینے ظاہر اگلے دنی زویر زویر آگے قدو لاکے آقا دی بارگر میری سرکار بلان آقا حکموں میں فرما خجورانہ کے آجندہ میرے آجندہ گئے خجورانہ کے آگے میری آقا خجورانہ ظاہر میں پھڑا دی دیا ظاہر میں خجورانہ کھا لیا گٹ کانجے بچ پا لیا اسے مارے پندے دی یاری پھن دے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم اے نہ لگ جائے لوکانوں دس نہ پھرے گا لوکو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم اے میرا یار کٹا بکترا مارا گناہ جی دا یار نبیان دا ایمان حضرات نیوکار منڈی جاندہ پندے کٹھے کر لیں دے آندہ لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبیانا میری یاری لگ گئی لوکا مزا کرنے ایم جدیاں گلانا کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مکھاویں انہیں جے بیچ ہاتھ پا لینوں کٹ کٹ لینیاں اکڑا لوکو کل یاری تنگ نہیں جے رہی گلتے تو فیادا کا چلی گئی ہے اویا کٹکاں بے کھلو اونا کھجورانیاں کٹکاں جنانو ہاتھ میرے آقادے لگے ہوئے اونا کھجورانیاں کٹکاں جنانو میرے مصطفیٰ دے آتھ لگے لگے لوکا مزا کرنے نکرے بے جانا اکھا میں جت روا جانے چھم چھم رونا چھم چھم رونا یا اللہ میں ایکری گلت گل کرنا تیرے نبید lose نہیں تک لن کرنا تیرے مابوپ دے پیار بھی انگلہ کرنا رو کیاں کے مولا میں کوئی غلط غلط کردہ نہیں روندہ کیوں ہے جس ستانے اندر جس ستانے اندر عشق سما آیا تیر روڑا تیر میں او نہیں ملتے روڑے وچھڑتے روڑے تیر روڑے ملتے روڑے وچھڑتے روڑے تیر روڑے تیر روڑے تیر روڑے میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گے جو غلام حیرت کردہ حضور ہے ظاہر رو منع کرو منڈی جا کے اندر نبی میرا یار میں نبیدہ یاریں گٹکان کڑ کڑے وخاندہ لوکی مزاگ کردیں سونے اب منع کرو انڈی انگلہ نہ کرے میری ذرکار فرمایا ساتھی یاری دیں انگل نہ کردیں پیار دیں پرچار کردیں لوکی مزاگ کردیں تیر چڑھ لیں اندیو جلو منڈی آوے گا اصا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان لال ہوتی جاری دائلان کرنائے 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 اصا آپ جا کے ہوتی جاری لائے گا اس ویرے زوری قدو اندھا ٹوکرا لائے گیا میرے مصطفیٰ نماز پرائی غلام والا نار لائے کے منڈی والا آگیا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا اندھا لوکو قدو لائے لو لوکو قدو لائے لو لوکو بڑے چنگے قدو لائے لوکو ادھر وادہ لاندھا ادھر منڈی میرے آکھا ہے آگے اور ہی دلیٹ سوال کو در دے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا انہیں سرکار ہیں جائے ہوں گے سامنے اوپر میرے آکھا آئے ہوتی کان ڈبلوں مرے آکھا دبے دبے پیر جانے ہیں انہیں آکھاں گے آترا کہانے ہیں داساں والا میں کون تیٹھے داسا دے تیٹھے ہاتھ چھاڑتے تیٹھے نام دس سے تیٹھے ہاتھ دس سے انہیں گا تیٹھے چھاڑ رہے ہیں میرے آکھا دبے دبے پیر رکھے آئے ظاہر دیاں کھان گے آترا رکھے میرے آکھا فروہ میں کون ادھر توجہوں نہیں کر دایا میں لوکو قدو لائے لو لوکو تسیہ آکھو گے شاہ جی انہوں پتہ نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون میں گنا نام میرے آکھا دے گنام کہن دے سرکار مندبر لگیاں قدی دیر نہیں سین لگیاں جتھوں خشبوں واندے ہلے آ جاندے سانسا اسی جان جاندے سانساتے معبوب ایک تھے ہی موجود نہیں انہوں پتہ چم نہ لگا ہے جیدی کانڈر نار میرے آکھا دے سینہ پاک لگا ہو نار اے تکنی نار اے رسالت نار اے حضری پھر شاہد اسے انگر دے دیتے انہوں کیوں نہ پتہ لگا ہوئے پتہ لگے سب شاہ جی گول دا کیوں نہیں جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میرے آکھا فرمائے میں کونہ آندھا قدو لائے لوکو قدو لائے لوکو جے دل جے خیال کردہ جے میں کہہ دیتا اللہ جے رسول جے میں کہہ دیتا رب جے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ جے مبوب سڑکار نے جفہ چھاڑ دیر میرے آکھا جنا جفہ مارے ہیں جفہ چھوٹے جانے ہیں پتہ نہیں دوبارہ پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں میرے آکھا دوچھے باری فرمائے میں کونہ اگر نیمی وادمہ بولتا ہے انہ آواز اچھی کر لئی میرے آکھا پر مدنے میں کونہ آندھا قدو لائے لوکو اوہ نا لوگے پشتا ہوگے اسی آکھوں کے شاہ جی اگر نیمی وادمہ بولتا ہے انہ آواز اچھی کیوں کر لئی بجا میں کہا انہا لوکا نو دسنا چاند ہے جڑے مزاک کر دے رہے ہیں جڑے پل پل روان دے رہے ہیں انہاں نو دسنا چاند ہے لوکو جدی یاری دا مزاک کر دے رہے ہو جدے بارے وچ میں نو پل پل روان دے رہے ہو آجا پڑیا یا کھانر میں کھلو اوہوئی مابوبے آپ پہ یا کے جب پھا پھائی کھلو تا آجے دیکھو ہوئی مابوبے نا اون کرو ہنگ اللہ میرے مصطفیٰ دے لے رکھال آیا سارا دن ہے تھے کھلو تا رہا انہیں نہیں بولنے میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے انہوں نسبت لگی اے نہیں بولتا میرے مصطفیٰ نے آتھ چھڑے گلام دا رنگسی کارا سرگار میں گٹوں پھاڑ لیا ہوایچ لہرات انہوں نے ساڑے گلام دا مول لانو گلام عرض کر دا حضور میں کو جی دا ملکن نے لانو میری سرکار فرمایا جی دا مول محمد لاوے ہو دی زمانے میں جی قیمت دے کہ انہوں نے ساڑے گلام قدمی لگیا کہنے دا میں کو جی کو جی میں کو جی میرا دل پر سونا دے میں کیکن سنو ماما نا میں سوڑی تیمیاں گوڑ پل لے تیمیاں گوڑ پل لے تیمیاں گوڑ یار منا ماما مردہ نا ہی تیمیاں گوڑ پل لے تیمیاں گوڑ پل لے ماما آہ آہ ایگہ تک ہے ہمیشہ رہ سیبہ ہو اکدتے روتے آنہ مردہ آہ 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 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر سی ساری ذکر دے رہی ہے اصلا موقع جانا ہے میرے آقا دے ذکر نہیں مکڑا ایک پرچی آئی سے مولا کائنات دے قصیدہ پڑھو میں پڑھنا ضرور ہاں لیکن تاں پڑھنا جا تُسا میرے نام مل کے پڑھنے بولو پڑھو گے بھائی پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ مل کے لگائے سارے لگائے نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ مل کے لگائے نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ سارے لگائے پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا پڑھنا قصیدہ زہرہ دشو پیرانگ پیلے میں کیا دسامان کے ٹائے میرے تاتا سراتوں عرش اولادائیں تاتا سراتوں تاتا سراتوں عرش اولادائیں سارے دسارا رکبہ عبیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا ایک عام پالے ایک خاص پالے جڑا خاص پالے زہرہ دلال نانید دین تو کردن کٹائے نانید دین تو کردن کٹائے کے ٹائے بھی ہے کنبائے لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ جکیا میں دردے پڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جاگہ کون رالی عزت ملی ہے جاگہ کون رالی تاہیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر تاہیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر سا کہاں بکر میں علیدی قلیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ملکہ نگاو نعرآ یلیدہ نعرآ ی حیدری آخر دعویٰ آیت بے لاکھو سلام جسے کہتی ہے دنیا محمد کاشر جسے کہتی ہے دنیا محمد کاشر اس کی نورانی تربت پھیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پھیلا لاکھو سلام شمائے بج میں حیدہ ایت بے لاکھو سلام پیرے سانی لا سانی شم مہدا تیرے سانی لا سانی شم مہدا لا رازدار حقیقت پھیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پھیلا کو سلام شمائے بج میں حیدہ یت پھیلا مصطفی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانِ کا وعدہ وفا کہ دیا جس نے نانِ کا وعدہ وفا کہ دیا گھر کا گھر سبیں سپڑتے خدا خدا کہ دیا اس حسین ابنِ حیدر پھیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پھیلا کو سلام شمائے بج میں ہدایت پھیلا کو سلام سلام اے سب گنبت کے مکیم اسلام اے سب گنبت کے مکیم اسلام سلام اے سلام عارف رف رفی رفی مرشد 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 سیدی خواجہ محمد محمد شبی اے سلام مرشد 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 تھی مرشد 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 یہ سلامِ آج دانا اوہ قبول دس بستاہیں کڑے آتا حاضر غلاب پیس کرتے ہیں غلاب سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا و ترحمنا و نکونا من الخاصبی لا الہ الا انت سبحانک انی کمت من الظالمین رب اشرح لی صدری و یسیر لی امری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا رب بالمصطفی بلک مقاصدنا و اغفر لنا مآمد آئے واسع اللہ علیہ وسلم آج کس معفل پاک کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منذور فرمارم جتنے حضرات معفل پاک میں حاضر ہوئے قدم قدم کے لبلے کر اڑھانے کی آتا فرمارم اللہ ان کے رزق میں وافر گئی آتا فرمارم کاروبار میں ترقیت ہی فرمارم مال جان واد کی حفاظت فرمارم مدرونی بیرونِ آفات و بلی آسین کے گروں کو محفوظ فرمارم ناپس مسلوک محبت اتفاق عطا فرمارم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بیماروں کو صحت کلی عطا فرمارم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمارم بے صاحب اولاد ہوں اولادوں کو نیب رفرما بردار فرمارم بٹ کے ہونک رستہ عطا فرمارم بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمارم حضرات نے آج کی اس معفل فارقہ انعقاد کیا ہے دعام دیکھنے اعقاد میں سخنے جس کسی نے حصہ ڈالا اللہ تمام کی عمر میں علم میں حلم میں عمل میں حزق میں برکتیں عطا فرمارم تمام کو داران کی نعمتیں عطا فرمارم اے الہ الہ الہم اس گاؤں پر اپنا کرم فرمارم اس گاؤں پر اپنے رحمت فرمارم اے الہ 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 الہم نبی پاک صدقے سے جو ہمارے عزیز وقار ورشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا ان کی قبور پر جنت ان کو جنت الفردوس مالا مقامت آفا ان کی قبور پر رحمت کی بارش ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول کر جنت کی تھنڈی ہمائیں اور بیٹھی خوشمویں نسیم سلم یا الہ 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 الہمین علیہ دیگی میں جگہ آتا ہے حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النسیر اللہ جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کیا ہے گم بدے خدرہ کے قریب کھڑے ہو کر اسی طرح دنور و سلام عرض کرنے کے توفیق اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیفہ دارا روضہ نبر کی زیارت نصیفہ دارا سوئے ہوئے جاگتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیفہ دارا حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خیر کی محمد مائین برحبیراتی